اب گاڑیوں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نگاہیں ہتی در گھڑنا گھتی اور یہاں پر کیا ہے محفلے ملاد مصطفیٰ محفلے غوثل وراہی یہاں دل بھی حاضر رکھو یہاں دل بھی حاضر رکھو کان بھی حاضر رکھو آنکھ بھی حاضر رکھو دماغ بھی حاضر رکھو دماغ بھی حاضر رکھو اگر رسول کی بات کو سننا ہے تو سب کچھ حاضر رکھنا پڑنا ہے بے شاید حق ہے اسی لئے کہا ہے کہ در گھڑ نگاہیں ہتی در گھڑنا گھڑی ایک میڈیکل کالیج میں اکثر میڈیکل کی پڑھائی ہوتی ہیں تو ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹ ایم بی بی ایس کے طلبہ اوٹی میں گئے آپریشن سیکھنے کے لیے تو ان کے جو ڈاکٹر تھے جو آپریشن سیکھا تھے جو پروفیسر تھے انہوں نے اپنے طلبہ سے کہا کہ بھائی جو کو میں جو کر رہا ہوں اگر تمہیں آپریشن سیکھنا ہے جو میں کر رہا ہوں اسے غور سے سننا جو میں کہوں غور سے سننا جو میں کروں اس کو غور سے دیکھ رہا ہوں دھیان اپنا ادھر ضرمت کرنا تو سارے طلبہ بولے ٹھیک ہے آپ دھیان ادھر گر نہیں کریں گے سر آپ جو بولیں گے وہی کہیں گے وہی سنیں گے وہی دیکھیں گے ہمارا مکمل فوکس آگ کی طرف ہے مکمل فوکس آگ کی طرف ہے تو پروفیسر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میری طرف ہے دیکھتے ہیں ہم کیا آپ کی توجہم میری طرف کی طرف ہے تو پروفیسر صاحب نے ایک چادر ہٹائی تو چادر کے نیچے ایک مرا ہوا کتا نے کہا مرا ہوا کتا پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس کی ناک میں انگلی ڈالی اس کی ناک میں انگلی ڈالی انگلی ڈالنے کے بعد چاٹ لیا چاٹا پروفیسر صاحب نے کہا بھئی دیکھ لیں جو میں کروں وہی تمہیں کرنا ہے کہاں سر دیکھ لیا ہم نے جو آپ کریں گے وہی ہمیں کرنا ہے اس میں کونسی بڑی بات ناک میں ڈالنا چاٹ لیا تو باری باری سے سارے اسٹیڈنٹ گئے جسے طلبہ تھے ناک مونگلی ڈالی چاٹ لیا جتنے بھی طلبہ تھے ناک مونگلی ڈالی چاٹ لیا کہا بھئی ہو گیا کہاں سر ہو گیا ہم لوگ آپریشن میں پہلے اس طرح کامیاب ہو گئے جس طرح آپ نے کہا اس طرح ہم لوگ کر گئے کہاں بیوکوف ہو اس کا مطلب ہے تمہارا دھیان در نہیں تھا کہا سر اب کیا ہوا کہاں ہوا یہ کہ میں نے کتے کے ناک میں تائیں اگلی ڈالی تھی اور چاٹی بائیں اگلی تھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جو نگاہ ہے ہٹی کہ در گھٹنا گھٹی اب وہ کتے کی ناک صرف اس لیے کہ توجہ نہیں دے رہے تھے صرف اس لیے کہ توجہ نہیں دے رہے تھے اگر توجہ دے رہے ہوتے تو نہ کھاتے اس گندگی کو کھاتے بھائی اسی لیے آپ لوگ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ محفل ملاد ہے یہ محفل ملاد ہے رسول کی بارگاہ میں آپ کا جسم نہیں دیکھا جائے گا آپ کی خوبصورتی نہیں دیکھا جائے گی آپ کا علم نہیں دیکھا جائے گا آپ کی دولت اور شہرت نہیں دیکھا جائے گی اگر رسول کی بارگاہ میں کچھ قبول ہوگا تو دل ہوگا دل ہوگا کون ہے میرا امتی جب میری محفل میں بیٹھا تھا تو میرے لیے بیٹھا تھا میری یاد میں بیٹھا تھا میری یاد میں بیٹھا تھا قبول اس وقت ہوتا ہے میں نے جس آیت کاریمہ کی تلاوت کا شر حاصل کیا بے شک 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 اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے نہ کوئی غم ہے نہ در ہے انہیں موف با بے شک نہ در ہے انہیں عذاب تا اگر در ہے تو صرف اللہ بے شک یعیت کریمہ بتا رہی ہے کہ تم اپنے دل میں خوفِ الہی رکھ لو تو دنیا کا در ختم قبر کا در ختم جہنم کا در ختم ضرورت ہے تو صرف خوفِ خدا کی تم خوفِ خدا رکھ کے دیکھو تم خوفِ الہی رکھ کے دیکھو وقت کے ولی بن جاؤ جتنے بھی ولی رہے ولی رہے اول سے لے کے آخر تک ماضی حال مستقبل ماضی کے حال کے مستقبل کے جتنے بھی ولی آئیں گے سب کے دل میں خوفِ الہی رکھ اللہ کا در ان کے دل میں ہو جاتا ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ پسند فرما لیتا ہے تو انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے سبحان اللہ بے شک محبوب بندہ بنا لیتا ہے اور سرکار غوثِ پاک وہ ولی جنہوں نے ولایت کو حاصل نہیں کیا سرکار غوثِ آزم نے ولایت کو حاصل نہیں کیا ہے بلکہ جب پیدا ہوا تھے لوگ جب دنیا میں آئے اپنے تقویے کے بنا پر پریزگاری کے بنا پر ان کو ولایت ملی مگر غوثِ آزم کا معاملہ یہ تھا کہ جب ماں کی پیش سے باہر نکلے تو پندرہ بارے کے حافظ بٹھے اور ساتھ میں غوث بٹھے ساتھ میں غوث بٹھے آزم کیا کرتے ہیں ہم تعلیم سے پیچھے ہم پڑھنے سے پیچھے آؤ تاریخ کا مطالع کرو غوثِ آزم تاریخ اٹھاؤ سرکار غوثِ پاک کے بارے میں دیکھو بلایت کیا ہے علم کیا ہے غوثِ آزم کی زندگی سے پتتل جائے علم حاصل کیسے کریں اس پر عمل کیسے کریں یہ سب حضور غوثِ آزم کی زندگی سے پتتل جائے حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالی پیدا ہوئے جب وہ پیدا ہوئے جب وہ مکتب کی عمر میں آئے پڑھنے گئے میں بہت لنڈی کو نہیں کروں گا چونکہ حفظ اللہ مسئلہ اکثر لوگ جانتے ہیں جی بے سر پڑھنے گئے پھر آپ کو جب کو جب کو جب اس میں سے ایک بات تھے جب آپ مدرسہ جاتے تھے ایسے ایسے والی نہیں تھے ہو اللہ نے غوثیت دیا تھی بے سر اللہ نے غوثیت دیا تھی غوث ہر دور میں نہیں پھایا جاتا ابھی سرکار غوثِ آزم تاریخ چلا سرکار غوثِ پاک کا وقت ختم ہوگا کہتے میں بھی آ جائیں گے وہ بھی غوث ہوں گے وہ بھی غوث ہوں گے سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ جمع تک کی طرف پڑھنے کے لئے نکلنے کا تو محرخین لکھتے ہیں جس سرکار غوثِ آزم چلتے ہیں سرکار غوثِ آزم فرماتے ہیں جب میں چلتا تھا مدرسے کی طرف تو میرے ایرد گرد فرشتوں کی جماعت چلتی میں جمع تک میں پہتا تو میرے آگے فرشتے ہوتے اور یہی کہتے کہ اے لوگوں ہٹ جاؤ جگہ صاف کر دو راستہ صاف کر دو جگہ کو کھالی کر دو کیونکہ جو آنے والا ہے وہ محبوب جو آنے والا ہے وہ اللہ کے محبوب کا محبوب عبدالقادر جلالی غوثِ آزم ہے غوثِ آزم ہے اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں تو فرشتے جگہ بنواتے تھے ہٹو عبدالقادر کو بیٹھنے کی جگہ دو اگلی صف میں فرشتے بٹھاتے تھے یہ عالم تھا انچہ بلایت تھا اسی لئے ان کو مادرزات ولی کہا جاتا تھا تو ماں کی پیٹ سے ولی بن کے آیا وہ ولی تھا تعلیم علم کے معاملے میں آجاؤ غوثِ آزم محبوب مفسر مجدد محقق مدبر کالسا ایسا علم تھا جو اللہ نے سمدور غوثِ پاک کو نوازا نہیں تھا نوازا نہیں تھا اور اگر جو بھی ملا ہے غوث کو جو بھی ملا ہے غوثِ آزم کو جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ سب درِ رسالت سے دیا بے شک کیوں دیا مطالعہ کرو تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کو قاسم کہا گیا ہے اللہ آتا کرنے والا ہے حضور پاٹنے والے ہیں اللہ نے حضور کو جنت دے دی محبوب جسے چہانہ جنت دے دینا جسے چہانہ جنت دے دینا محبوب کے بیٹے محبوب کے بیٹے محبوب غوثِ آزم کیا بے شک کیوں نہ ملا ہے دے دی جائے بے شک کیوں نہ عالم بنا دیا جائے اور ایسے ویسے عالم تاریخ میں آتا ہے ایسے ویسے عالم نہیں تھے آج ہم اتنا چلاتے ہیں سو ڈیرڈ دوں کو ایک لوگ تر بھی بات اثر نہیں ہو مر غوثِ آزم کا معاملہ کیا ہے سرگار غوثِ آزم جب غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ بغداش شک تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئے وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کیا حافظ بھی تھے قاری بھی تھے عالم بھی تھے مفتی بھی تھے جب آپ سب ہو گئے آپ کی فراغت ہو آپ کی فراغت ہو فراغت کے بعد یہ ہوا کہ یہ عبدالقادر واز کیوں نہیں کرتا عبدالقادر واز کیوں نہیں کرتا جو کہ آپ عربی نہیں تھے عبدالقادر واز کیوں نہیں کرتے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو فرمایا اے عبدالقادر تم واز کیوں نہیں کرتے لوگوں کو واز کرو تبلیغ کرو تاکہ لوگ دین کی طرف پڑھیں حضور غوثِ آزم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عجمی ہوں یہ عربی ہیں ان کے سامنے مجھے بولنے کی حیمت نہیں پڑتی حضور فرما آتے ہیں اے عبدالقادر تم گھبراؤ نہیں میرے پاس آؤ حضور نے غوثِ آزم کو اپنے پاس بلانے کے بعد کہا اے عبدالقادر اپنا مو کھولو حضور غوثِ آزم نے اپنا مو کھولا مو کھولنے کے بعد آقا علیہ السلام نے حضور غوثِ آزم کے موہ میں اپنا لعابِ دہن ڈالا اپنا لعابِ دہن ڈالا دہن ڈالنے کے بعد لعابِ دہن ڈالنے کے بعد حضور ممبر پر جب جلوہ گر ہوئے آپ نے واس فرمایا تو واس کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کی تحریر کو کوئی سنتا تھا تو اس میں سے پورا مجمع جو گمراہ ہوتا وہ ہدایت پھالاتا جو کافر ہوتا وہ اسلام کو پا جاتا یہ عالم تھا حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالی ان کے علم تھا ان کے تقویے کا تقویے سے نہیں ملتا بنا رسالت کے کچھ نہیں ملتا جو رسول کا نہیں ہوگا کسی کا نہیں ہو سکتا چاہے وہ غوثِ آزم ہر چیز درِ رسالت سے ہی ملتی ہے جو بھی چاہیے بلا آیت درِ رسالت سے ملتی ہے قطبیت درِ رسالت سے ملتی ہے عبدالیت درِ رسالت سے ملتی ہے عبدالیت سے یاد آئے ہیں تین بزرگ کون؟ تین بزرگ تین شخص آسمان میں پہنچے آسمان میں اڑا رہے تھے آسمان میں جب اڑے تین و ایک ساتھ میں تھے ایک کی نگاہ پڑھی کہ دیکھو عبدالقادر کی خان کا آگئی ایک اس طرف کٹ لیا پھر کہا دیکھو عبدالقادر کی خان کا آگئی ایک اس طرف کٹ لیا بیج میں جو تھا کہاں میں کیوں ہٹوں غوثِ آزم بھی ولی میں بھی ولی تو میں تو اوپر سے گزروں گا مگر یہ اللہ کو گوارا نہ تھا اللہ کو گوارا نہ تھا وہ بزرگ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت پر سے گزر گئے اور جیسے ہی گزرے وہیسے ہی غوثِ آزم کی چوکھٹ پر گر پڑے تاریخ میں آتا ہے کہ چوبیس گھنٹان وہ بزرگ ہستی اسی چوکھٹ پر پڑی رہی ایک مرید آتا ہے غوثِ آزم کا اندر ہاں داخل ہوتا ہے کہتا ہے تم یہاں کی پڑے ہوئے ہو کہتے ہیں کہ تم اندر جا رہے ہو غوثِ پا کے پاس جا رہے ہو غوثِ آزم سے کہنا کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے مجھے معاف فرما دیں میں اپنے غلطی پر شرمندہ ہوں وہ مرید غوثِ آزم کا اندر داخل ہوتا ہے سلام کرتا ہے کہتا ہے حضور باہر چوکھٹ پر ایک شکر آہے آخر وہ کون ہے وہ پریشان ہے وہ معافی بہتی کا چاہتا ہے وہ آپ سے معافی چاہتا ہے اس کو معاف کر دیجئے کہا تم نہیں جانتے اس کو وہ کون ہے کہا حضور کون ہے کہا وہ کوئی اور نہیں وہ وقتاولی عبدال ہے جس نے یہ گستاخی کی یہ اللہ کا پسند نہ آیا تو اللہ نے اس کو میرے چوکھٹ پر گرا دیا اللہ سبحان اللہ چاہے عبدال ہو چاہے کوئی کوئی ہو غوثِ پاکشان میں اگر گستاخی ہوگی تو ولایت بھی چھین لیا غوثِ پاکشان میں گستاخی ہوگی تو ولایت بھی چھین لیا ان کو جب غوثِ پاکھ نے جب معاف کر دیا چوکھٹ پہ آئے کہا اب آپ جائیے میں نے آپ کو معاف کیا جو چھینی ہوئی ولایت تھی چھینی ہوئی اب تعلیت تھی وہ واپس ملدی غوثِ پاکشان میں غوثِ پاکشان میں وہ بارگاہ ہے اسی لئے کہتا ہوں اگر کچھ بھی حافظ کرنا ہے کچھ بھی چاہیے تو جب طلق کے لئے وہ وسیلے غوثِ آزم نہیں ہیں وہ وسیلے رسالت نہیں ہیں جب طلق کے لئے آپ اللہ تک نہیں پہتا آپ اللہ تک نہیں پہتا میں اس بات پہتا ہوں اگر کوئی کہے کہ میں ڈیریکٹلی اللہ سے مل لیتا ہوں میں ڈیریکٹلی اللہ سے مانگ لیتا ہوں میں ڈیریکٹلی اللہ تک پہت سکتا ہوں نہیں میرے بھائیو ایسا نہیں ایسا نہیں ہے آئیے حدیثِ پاک کی روشنوں میں بتاتے ہو چلتا ہوں بغیر شریف کی حدیثِ پاک قرآنِ پاک نازل ہوا کہا پہ نازل ہوا مسلمانوں guiding ہو انہوں نے پاک کہا نازل ہوا افسوس کی بات ہے کہ جو کتاب ہماری ہے ہمیں اس کے بارے میں اس کی اکتا کس جگہ سے ہوئی غارِ حیرہ سے جب قرآن نازل ہوا کیا کہا جبریلہ امیل نے کہا یا رسول اللہ پڑھئے ایک قرآن ایک قرآن پاک کے سب سے پہلا کیا ہے ایک قرآن پڑھو مسلمان اسی چیز سے دور پڑھتا ہی نہیں تعلیم آسلی نہیں کرتا کہا پڑھو ایک قرآن جب حضور پر قرآن نازل ہوا قرآن مل گیا حضور کو غارِ حیرہ سے اترے نیچے آئے صحابہ کھلے تھے صحابہ کی نگاہیں حضور کے چہرے مبارکہ پر پڑی عرض کیا یا رسول اللہ آخر ماجرہ کیا ہے آپ کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہے آپ کے چہرے پر اتنا پسینہ کیوں ہے حضور نے سورہ اکرہ کی پانچ آیتوں کی تلاوت کی کہا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے حضور نے کہا یہ قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے توجہ چاہوں گا حضور نے کہا یہ قرآن ہے وہ صحابہ نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا مان لیا حضور نے پوچھا اے صحابہ تم مان گئے کہ یہ قرآن ہے تم جان گئے ہم نے کہا دیا یہ قرآن ہے تم مان لئے صحابہ عرض کرتے ہیں یا حصول اللہ وہ محبت کیسی وہ عقیدت کیسی کہ جب آپ کہیں کہ یہ قرآن ہے ہم نہ مانیں ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا ہے مگر آپ نے دیکھا ہے آپ نے کہا اللہ ہے تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے آپ نے کہا کہ قرآن ہے ہم مانتے ہیں کہ قرآن ہے پتا ہے کیا ہوا جب قرآن نازل ہوتا جتنی مرتبہ نازل ہوتا حضور صحابہ کو سناتے رہتے ہیں جتنی مرتبہ نازل ہوتا حضور صحابہ کو سناتے رہتے ہیں صحابہ اپنی تختیوں پر لکھتے رہتے ہیں توجہ چاہوں گا اے مسلمانوں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رسول کی بنا میں اللہ تک پہت سکتا ہوں تو قرآن نازل ہو رہا ہے رسول کے پاس اللہ کلام کا حب آیا رسول کے پاس کس کے پاس گیا صحابہ کے پاس جب صحابہ قرآن کے پاس بنا رسول کے نہیں پہت سکے تو تم بنا رسول کے خدا تک پہت سکے ماشاء حق ہے بہت صحابہ بنا رسول کے قرآن پہنے جا سکے خدا تک کہا جا سکو بنا رسول کے پاس قرآن نہیں ملتا صحابہ کا عقیدہ اگر عقیدہ رکھنا ہے تو صحابہ کی طرح رکھو جس طرح صحابہ کا تھا اگر نبی نے کہہ دیا یہ جائز ہے تو قیامت تک کے لئے جائز ہے اگر کہہ دیا یہ حرام ہے تو قیامت تک کے لئے حرام ہے اگر کہہ دیا یہ مستحب ہے تو قیامت تک کے لئے مستحب ہے آؤ صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں صحابہ کو دیکھتے ہیں ان کا عقیدہ کیسا ہے مکہ کی سرزمین ہے حضور کھڑے ہیں حج کا وقت چل رہا ہوتا ہے حج کا مہینہ ہوتا ہے حضور کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ یہ کون سی جگہ ہے کون سی جگہ ہے مکہ ہوں یہاں والے کیا کہیں گے یہ تو کہیں گے منصور مگر ہے جانتے ہیں منصور مگر ہے وہاں صحابہ بھی جانتے ہیں دیکھئے مکہ یہ مسجد حرام ہے حضور نے فرمایا اے صحابہ یہ کون سی جگہ ہے تو صحابہ پتہ کے جاتے ہیں صحابہ جاتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتے ہم نہیں جانتے اللہ اور اس کا رسول اسیل بہتر جانتے ہیں یہ مسجد حرام ہے حضور نے کہا کون سی شہر ہے صحابہ نے کہا نہیں پتہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے حضور نے کہا کون سی مسجد ہے صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے حضور نے کہا کون سا مہینہ ہے حضور نے کہا ہج کا مہینہ چلہ تھا حضور نے کہا کون سا مہینہ ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے اس لیے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا صحابہ کا یہ ایمان تھا اور یہ ایمان ہم سب کا ہونا چاہیے صحابہ کا یہ تھا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے کہ مکہ یہ شہر ہے کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ اگر حضور مکہ کو مدینہ کہہ دیں گے تو یہ مکہ سے پدل کر مدینہ ہو جائے گا مزدلفہ کو اگر عرفات کہہ دیں گے تو مزدلفہ سے پدل کر عرفات ہو جائے گا اگر زلحجہ کو مہرم کہہ دے گے تو اللہ پہلا جلیچہ کو بدل کر اس مہینے کو مہرم کر دے گا مہینے کو مہرم کر دے گا کیوں صحابہ جانتے تھے کہ جو بات حضور کی زبان سے نکل جائے وہ شریعت ہوا کرتی ہے وہ حدیث ہو جاتی ہے جب حضور کی زبان سے نکلی ہوئی چیز ارے یہ تو مہینہ ہے یہ تو جگہ ہے یہ تو شہر ہے یہ تو مسجد ہے یہ تو سال ہے جب حضور نے دل میں ارادہ کیا مولا کعبہ کو قبلہ بنا دے تو حضور کا رخ بائد المقدس سے کعبہ کے طرف گھون گیا کعبہ کے طرف گھون گیا حضور کے دل میں تمنہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزوں کو بدل دیتا ہے کیا کیا چیزوں کو بدل دیتا ہے اے منصور نگر کی مسلمانوں ہم کس نبی کے امتی ہیں ہم جس نبی کے امتی ہیں ہمیں فخر ہونا چاہیے ہمیں غرب ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ فرما راکن تم خیر امتی تم بہترین امت ہو ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ حضور کے امتی ہیں اور اس بات پر ہمیں رونا چاہیے کہ ہمارے عمال کیسے ہیں ہم نمازیں کتنی ادا کرتے ہیں ہم روزیں کتنے رکھتے ہیں ہم ماباک کی نافرمانیاں کتنی کرتے ہیں جرسہ گھور کرو محاسبہ کرو اپنا کہ ہم نیک عمال کتنے کرتے ہیں بے شک غوث پاک کی گھارمی شریف منانے والو غور کرنا غوث آزم کے ماننے والو غور کرنا اس بات پر غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا عرض گزار ہوا کہاے عبدالقادر جیلانی اے عبدالقادر جیلانی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حضور غوث آزم نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے اس شخص نے عرض کیا کیا سواجو چاہوں گا اہلِ شچے سے بھی اہلِ محفل سے بھی اس شخص نے عرض کیا کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں حضور غوث آزم نے بتایا کہا بتاؤ کیا بات ہے کیا پوچھنا چاہتے ہو اور وہ شخص بولا کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر سامنے سے ایک گندگی میں ایک نجاست میں کتا لپتا لپتا چلا آرہا ہو اور ایک طرف بے نمازی آرہا ہو تو آپ آپ کس طرف سے گزریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمانوں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا غوث آزم کے ماننے والوں اپنے آپ کا حساب کرنا اپنے گریبان میں جھاکنا غوث آزم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غوث آزم کہتے ہیں کہ ایک طرف بے نمازی ہوگا ایک طرف کتا ہوگا کونسا کتا وہ کتا جس جو جو اپنے جس کے جسم پر نجازت لگی ہوگی جو گندگی میں لفت ہوگا لو سے آزم فرماتے ہیں میں بے نمازی انسان کی طرف جانے سے بہتر میں کتے کی طرف چلا جاؤں اس لیے کتے کے جسم پر جو گندگی لگی ہے وہ تو میں اگر دھلوں گا تو ساف ہو جائے گی مگر میرے جسم پر اگر بے نمازی کی نہوست لگ جائے گی تو ساف نہیں ہوگی بے نمازی کی نہوست لگ جائے تو ساف نہیں ہوگی بے شک شک بزرگوں نے بعض بزرگوں نے کہا کہ بے نمازی کی صحبت کو بھی اختیار نہ کرو بے نمازی کی صحبت کو بھی اختیار نہ کرو حضرت غوث آزم بتا ہے کس مسئلہ کے ہیں حضرت غوث آزم امام حنبل کے ہیں حنبلی ہے وہ حنفی نہیں ہے امام حنبل کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر کہلایا جاتا غوث آزم ہمبلی تھے اے غوث آزم کے ماننے والوں کیا ہم مو دکھاؤ گے حضور کو کیا ہم مو دکھاؤ گے غوث آزم کو یہی کہاو گے کہ ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں یہی کہاو گا ہم وقت کے بہانے بناتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم روڈ پر بیٹھ کر کے کینٹین پر بیٹھ پر چائے پینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے موبائل میں مو بھی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے ہر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے مگر جس نے ہمیں آنکھیں دی جس نے ہمیں کام دیئے جس نے ہمیں پیر دیا جس نے ہمیں زبان دی جس نے ہمیں پیشاری دی جس نے ہمیں دماغ دیا جس نے ہمیں صلاحیت دی جو ہمیں پل پل ہر چیز آتا کرتا ہے اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے بے شک بے شک بے شک ٹائم ملا کرے اگرے نماز پڑھ لیا تھا آپ کس کو فکر دو اپنے کام کو یا نماز کو فرض کیا ہے کام نماز تو صرف آپ کا پورا دن میں چھپن گھنٹے ہیں دس نٹ لگتا ہے اس سے زیادہ دیر آپ گینٹین میں بیٹھ کے اپنے دوستوں سے گپے مارا کرتے ہیں اور نماز میں دس نٹ لگتا ہے اپنے دل کو دھکا دو رکھ کی بارگاہ میں ہیں بے نمازیوں کا بڑا برا انجام ہے اور ہمارے معاشرے کی عورتوں کا بھی یہی حال ہے کیا کہتی ہیں کہتی ہیں وقت نہیں ملتا بچے ہیں کام بہت رہتا ہے نماز نہیں پڑھ پاتے اے ہماری بہنوں بہتا ہے بہتا ہے پیمپر ہے پیمپر ہے بہنا دو آپ کی کپڑے پنے لگے گا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کے بچے نہیں تھے تینتی چرچر بچے حضرت فاطمہ کے تھے گھر کا سارا کام کرتی تھی چکیا چلاتی تھی حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ ماں میں جب فاطمہ کے ہاتھ دیکھتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھ پر گھیٹے پڑ جاتے ہیں اس لیے فاطمہ چکیا چڑھا کر کے آٹا پیستی ہے آج کے اس دور میں تو شہر چکی سے آٹا پسا کلا کے رکھتا ہے سارا راشن اویلیبل رکھتا ہے گھر میں موٹر لگا ہوا ہے موٹر دبایا پانی بھر لیا نل لگا ہوا ہے موٹر دبایا پانی بھر لیا شہر کو فرون کر دیا یہ چیزیں لیتے آئیے وہ لے آیا آٹا پیستنا نہیں ہے مسارا پیستنا نہیں ہے مکسر آویلبل رکھی ہوئی ہے مکسر آویلبل ہے مکسر پر پیست لیں گی اور سیدہ فاطمہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ چکی چلا کے آٹا پیستی تھی اور اتنا آٹا پیستی تھی کہ فاطمہ کے ہاتھوں پر کھیٹے پڑ گئے تھے اور باہر کمیں سے پانی بھر کر لاتی تھی اپنے کندے پر پانی بھر کر لاتی اور تہلی فرماتے ہیں کہ جب پانی بھر کر لاتی تو جہاں پر پانی کا مٹکہ رکھتی جہاں پر پانی کا مشکیزہ رکھتی تھی کندے پر آپ اتنی محنت کرتی پھر بھی ایک وقت میں ایک وقت کی نماز نے چھوٹتی تھی عشاء کے بعد جب نفل پڑتی تھی نفل پڑتے وقت اتنا لمبا سجدہ کہ صبح ہو جاتی اور صبح ہوتی تو اپنے نماز کا مکمل کرتی اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی اے مولا کوئی رات ایسے بھی بنا فاتمہ جی بھر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر لیا نماز سے دور نانا لگتے لبائک یا رسول اللہ lige تو لبائک یا رسول اللہ بے سار سار جان User لبائک یا رسول اللہ محصول اللہ کب کہتے ہیں جب آواز دینے والا کہہ رہا ہو محاصبہ کرنا مسلمانوں اپنا اے منصور نور کے مسلمانوں گوھر کرنا اپنے اوپر حضور نے کہا نماز پڑھو آپ نے لبائک نہیں کہا حضور نے کہا ماں بابا فرما برداری کرو آپ نے لبائک نہیں کہا حضور نے کہا قرآن کی تلاوت کرو آپ نے لبائک نہیں کہا حضور نے کہا حسن اخلاق رکھو جب حضور نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے جب حضور نے کہا کہ میرے پاس جو سکون پساتی نماز ہے میری آنکھوں کی تھندک ہے وہاں پہ آپ نے لبائک نہیں کہا جب آپ کا رب یہ پکارے حیال السلام حیال الفلام جب آپ نے لبائک نہیں کہا کیا ہم صرف محفر میں بیٹھ کر کے مگلان محمد بن کے بیٹھتے آپ سب یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں یہاں سے جانے کے بعد نماز کی پابندی کرنا ہے قرآن پڑھنا ہے پڑھو 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 کا عدب کرنا ہے چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے حضور کی زندگی کو اپنا لو قسم خدا کی مسلمانوں کامیاب ہوتا بے شک سبحان اللہ بے شک کتنی بھی تاریخ پڑھ لو سب نے حضور کی زندگی کو اپنایا تبھی ولایت حاصل کی تبھی بینا رسول کے راستے پر چلنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر رسول کے راستے پر چلو گے تبھی ولی بنو گے تبھی عبدال بنو گے تبھی رب راضی ہوگا جب طلق رسول راضی نہیں جب طلق رب راضی نہیں محاذبہ کرو آپ نماز چھوڑ کے حضور کو کتنی تکلیفیں پہنچاتے ہو اور یہ اللہ کو گوارہ ہوگا کہ اس کے محبوب کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے محبوب کو ارے غوثِ آزم کی شان نے گشتاخی ایک عبدال نے کر دی تو اللہ نے چوکھٹ پگیرا دیا بے شک اللہ نے چوکھٹ پگیرا دیا صرف غوثِ آزم کی گشتاخی کیا تھا اس نے اور جب آپ رسول کو تکلیف پہنچا ہوگی تو آپ کس مقام پہ گریں گے بے شک کس مقام پہ گریں گے صحیح گر تو رہے ہیں ہم نے اپنے راستے کو چھوڑا اسلام کو چھوڑا اسلام ہی راستے پہ نہیں ہے تب ہی تم گر رہے ہیں تب ہی تم مار کھا رہے ہیں سب سے زیادہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے مسلمانوں اگر تم مومن ہوں مومن مومن ہوں تو غالب ہی بے شک کامیاب بھی ہوگی محصبہ کریں کیا ہم مومن کسے کہتے ہیں مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی ساری باتوں کو مانے بے شک قرآن کی پابندی کریں نماز کی پابندی کریں جو جو حضور نے کہا ہے اُن پر عمل کریں بے شک وہ ہے مومن کسے کہا جاتا ہے مومن ہی ولی ہوگی بے شک جو مکمل ایمان والا ہوگیا ولی ہوگی تقوی پر ہے زاری جسے نے اس پیار کلام کریں ولی ہوگی ہم آپ کے محصبت کریں حضور نے منع فرمایا ایک دوسرے تکلیف نہ پہچھا ہم ایک دوسرے تکلیف پہچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہیں یہاں پر بیٹھ کے لبائی کتارہ لگا دینے سے کام نہیں چلنے والا رات بھر تم نفل نماز پڑھتے رہو تسبیر پیٹھتے رہو اگر فجر نہیں پڑھی تو رات بھر کی عبادت بیکار فرض نمازیں چھوٹ گئیں تو پوری رات تم نفل پڑھو پوری رات تم ذکر کرو چاہے جتنا کرو اگر فرض ادا نہیں ہے تو میدان قیامت میں سارے آمال تمہارے موپے مار دی جانے ہیں بے شک حق ہے کیونکہ فرض کیا گیا ہے فرض کیا گیا ہے یہی نہیں نہیں بلکہ فرض کیا گیا ہے بے شک حق ہے ہم اسی چیز سے دور ہو جاتے ہیں اسی چیز سے دور ہو جاتے ہیں موسلمان کیا کہتا ہے ایک سوچ لے گا ارے بس بہت پڑھ لیا ہوں بہت پڑھ لیا بہت پڑھ لیا اٹھاؤنا ہے ارگو سے پاک کے ماننے والے ہو غریب نواز کے ماننے والے ہو وارث پاک کے ماننے والے ہو ان کی تاریخ پڑھو پتا چلے گا کتنے بڑے بڑے عالم تھے یہ تھے کئے بھائی بھائی بھای بھولو ہم علم حاصل کرنے سے پیچھے ہیں ہم اگر جو سب سے پیچھے ہو گئے اس لئے پیچھے ہو گئے کہ ہم نے حدیث حجت حدث اور Whe釈 در علم حاصل کرنا چکھڑ اس لئے ہم پیچھے ہوتے ہوا theta جس قون میں قعلیم کمی ہو جائے گی کون پیشی ہو جائے گی ہم جو کون پیچھے ہو جائے گی میں آپ سب سب گزارش ہی کرتا ہوں کہ گر آپ کے پچے ہیں تو ان کی اچھی تربیت دیجئے ان کو اچھی تعلیم دیجئے